بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 161 ڈسکس کریں گے موڈیول 161 ہے about tuning the performance with critical sections pin counts جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے synchronization objects ہیں اور ان میں سے کچھ synchronization objects کے overheads کام ہیں اور کچھ synchronization کے overheads جو ہیں وہ زیاد ہیں critical section کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے جو overheads ہیں وہ moderate سے ہیں اس کو مزید optimize کیا جا سکتا ہے optimize کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ critical section جو ہے وہ work کس طرح سے کرتا ہے اس کی working کے اندر ایک بڑا ایک important factor ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں spin count اور spin count کو آپ fine tune کر کے critical section کو optimize کر سکتے ہیں firstly critical section جو ہے efficient اس وجہ سے ہے کیونکہ critical section جو ہے یہ user space میں work کرتا ہے یہ kernel space میں نہیں work کرتا ہے اس کو آگے کوئی system call نہیں کرنی پڑتی اس کی جتنی working ہوتی ہے وہ within the user space ہوتی ہے جو بھی اس کا bit test ہونا ہوتا ہے جس کی base پہ وہ decide کرتا ہے کہ lock کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا locked ہے already وہ testing جو ہے وہ user space کے اندر ہو رہی ہے اس کے لیے اس کو بھی complicated سی con-luted سی system call perform نہیں کرنی پڑتی یہ کام instantaneously ہو جاتا ہے اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ critical section کو invoke کرتے ہیں to enter into a critical section on the other hand mutexes جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں mutexes جو ہیں وہ ایک کیونکہ وہ kernel کا structure ہے تو وہ ایک system call perform کرتی ہے اور اس system call کے اندر determine ہوتا ہے کہ mutex نے lock کرنا ہے یا نہیں lock کرنا جو بھی situation آپ کے سامنے آتی ہے اور release mutex جو ہے وہ بھی of course اسی طرح سے ایک system call کے طور پہ ہی work کرتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ critical section جو ہے وہ faster work کرے گا کیونکہ وہ instantaneously user space کے اندر ہی work کر رہا ہے اس کے علاوہ جب critical section کو آپ invoke کرتے ہیں critical synchronization کے لیے یا کسی بھی purpose کے لیے تو کیا set of operations ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے اس کے اندر spin count کا کیا role ہے اور وہ کیسے important ہے critical section کو optimize کرنے کے لیے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک thread جو ہے وہ enter critical section کو call کرتی ہے تو enter critical section کو call کرنے پہ اس کے اندر جو critical section کے اندر ایک lock bit ہے وہ lock bit جو ہے وہ test ہوتا ہے اگر تو وہ off ہے اس کا مطلب ہے کہ جی ابھی کوئی بھی جو ہے وہ critical section کے اندر enter نہیں ہوا کسی بھی thread نے critical section acquire نہیں کیا off ہونا اس کا یہ indicate کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو lock bit ہے اس کو set کر دیا جاتا ہے وہ جو کہ ایک atomic operation کی مدد سے کیا جاتا ہے تاکہ بیچ میں کسی قسم کی switching نہ ہو سکے اور once وہ set ہو جاتا ہے تو وہ directly critical section کے اندر enter ہو جاتا ہے without any weight operation تو اس وجہ سے کیونکہ یہ سارا کچھ اسی وقت ہو گیا جب آپ نے اپی آئی کال کی ہے انٹر critical section آپ کو کسی چیز کا weight نہیں کرنا پڑا کوئی complicated task نہیں perform کرنا پڑا user space کے اندر رہتے ہی یہ کام ایک دم سے ہو گیا ہے اور ایک ہی instruction ایک یا دو instruction کی مدد سے یہ operation perform ہو گیا اس لیے یہ بہت fast ہے جو اس کے علاوہ جو thread آپ کی run ہو رہی ہے اس کا جو ID ہوتا ہے اس کے identification کے لیے جو بھی اس کا handle ہوتا ہے وہ critical section کے data structure کے اندر stored ہوتا ہے اور in case of recursion اگر آپ recursively وہ thread اسی function کو پھر سے call کرتی ہے تو وہ پھر سے اس کے لیے ایک اور data structure بنے گا اور اس کے اندر اس کا next جو recursive call ہے اس کا بھی status store ہوتا جائے گا تو recursion کو یہ critical section جایا support کرتا ہے یہ بھی ایک important factor ہے سمجھنے کا کہ جی recursion کو وہ support کرتا ہے تو recursion سے relevant جو overheads ہیں وہ critical section کے اندر perform ہوتے ہیں اور in case دوسرے scenario کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے critical section کے اوپر enter critical section API invoke کی ہے تو already وہ critical section جو ہے اس کو کسی نے acquire کیا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے اوپر wait کرنا پڑے گا اس کا جو bit ہے وہ test ہوگا اگر وہ already locked ہے تو اس case کے اندر آپ کی جو thread ہے وہ ایک tight loop کے اندر enter ہو جائے گی وہ tight loop کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ multi processor system کے اندر جتے بھی processes ہیں ان تمام processor کو involve کر رہا ہے اور اس loop کے اندر کیا ہوتا ہے کہ repetitively یہ bit check ہوتا رہے گا اور جو onwards آپ کی thread ہے اس کو processor نہیں ملے گا جب تک یہ bit clear نہیں ہو جاتا کتنی دفعہ اس نے اس کو بار بار check کرنا ہے یہ آپ کا spin count بتائے گا repetitively کئی دفعہ وہ اس کو check کرتا ہے اور ایک certain point تک اگر اس کو نہیں yield ہوتا processor تو پھر وہ اس کے لئے آگے ایک system call کر perform کرتا ہے وہ آپ کو پتا ہے wait for single object wait for single object کو وہ transmit کر دیتا ہے تاکہ اب یہ thread جو ہے یہ block ہو جائے لیکن اس سے پہلے یہ اس tight loop کے مدد سے repetitively بار بار اس کو check کرتا رہے گا اور کتنی دفعہ check کرے گا جتنا کہ آپ نے spin count specify کیا ہوا ہے یہاں پہ spin count کی importance ہے اگر آپ کے thread ایسی ہے جو کہ critical section کے اندر بہت minimal processing کر رہی ہے تب execution جو ہے وہ wait for single object کو transport کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب آپ کی جو thread ہے اس کو block ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی spin count کے دوران ہی اس کو processor yield ہو جائے گا اور faster بہت ہی ایک faster کوئی switching switching کرنے کی پڑے گی بہت ہی faster manner میں آپ کا جو thread ہے وہ onwards جو ہے continue کرے گا اس کو کوئی زیادہ تیر wait نہیں کرنا پڑے گا زیادہ complicated قسم کی switching perform نہیں کرنے پڑے گی اگر wait for single object کو آل ہو جاتا ہے تو اس case میں thread کی switching perform ہوتی ہے تو اس کے بھی certain overheads ہیں اگر in case آپ کا جو system ہے وہ کوئی single processor system ہے تو اس case میں spin count کا استعمال ہی نہیں ہوتا اس case میں simply جو ہے آپ کا processor جو ہے وہ block ہو جائے گا اس کو spin کرنے کی spin کی تب ہی importance ہے جب multi processor system ہے multi processor system کے اندر ہی وہ bit کو check کرتا رہے گا اور ایک certain amount تک spin کرے گا جب تک کہ bit جو ہے وہ clear نہیں ہو جاتا اور similarly جو آپ کا leave critical section ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے lock bit کو clear کر دے گا zero کر دے گا اور پھر leave critical section جو ہے وہ ساتھ ساتھ آگے ایک system call بھی perform کرے گا جس سے کہ release semaphore کی call ہوگی جس سے کہ execution جو ہے وہ آگے یہ پتا سے چل سکے کہ یہ اس نے اس thread کو release کر دی ہے اب کوئی دوسری thread جو ہے وہ اس کو acquire کر سکتی ہے تو یہ ایک extra processing ہوتی ہے جب leave critical section کا operation perform ہوتا ہے تو leave critical section کے اندر آپ کا none involve ہو جاتا ہے جبکہ enter critical section کے اندر اس کی execution بہت fast ہوتی ہے immediate ہوتی ہے اور اگر spin count کے اندر رہتے رہتے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی extra system call perform کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو in case of single processor جو آپ کے critical sections ہیں they are very optimal in case of multiple processor system وہ optimal بھی ہو سکتے ہیں inoptimal بھی ہو سکتے ہیں depending upon the spin count depending upon the number size of processing جو کہ اس کے اندر ہو رہی ہے آپ کی thread کے اندر ہو رہی ہے یا critical section کے اندر ہو رہی ہے اگر چون figure میں بھر چون